موسیقی مسجد بنا دیا ہے اب تم جہاں نماز کا مقتہ ہے مسلح بچھا کے پڑھ لینا نباز ہو جائے گی صرف مسجد میں نہیں گھر میں بھی چوک میں بھی جہاں بھی موقع میں نہیں لیکن حضور نے فرمایا جہاں سے لوگ گزرتے ہو نا شعرہ عام ہو وہاں تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں وہاں نماز نہ پڑھنا سائیڈ پہ ہو کر پڑھنا ایسی جگہ جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو ہمارے جتنے پبلک پلیس ہیں جتنے مقامات ہیں آپ کسی کو کہا دے نا تھوڑی سی یہ جگہ چھوڑ دو تو کہتا یہ نہیں مجھ سے ہو سکتا پر دے گئے تو ویسے ہی ساری گلیوں میں پکتی ہے گھر میں چونکہ وہ ظاہر ہے وہ کوئلے ہوتے ہیں بڑا کچھ ہوتا ہے تو وہ پھیل جاتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ دیگ اندر پکاؤ ہے طاقت جی تو جنائیوں میں سیانہ تھے وہ منجی بھی ایک نال ڈال ہی دیں پھر تے کام بھی مکالا تو وہ اب اس کے اس نے چاول بھی اسی میں بھگولے ہیں سارے کام بھی چونکہ گلی ہے اور ساڑھے چار فٹ عملے بھی چھوڑی ہے تو یہ کوئی ساڑھے چھے فٹ چھڑ لائے تھے پھر تے مشکلے لگر لائے تھے پھر تو کام ہی ختم ہوا بھئی دین یہ کہہ رہا ہے کہ تُو یہاں نماز ادا نہ کر اس لیے کہ لوگوں نے یہاں سے گزرنا ہے اور تُو نے یہی دیکھ رکھوا لی اور دیکھ دیری اللہ کے نام پہ اور سارے مسلمانوں کو لائن میں لگایا ہوا ہے تکلیف ہو رہی ہے کہ گزر دی ساکرا لیکن چونکہ اللہ کے نام پہ دیری ہے لہذا ہم کسی شخص کی طاقت دیں کہ وہ بلا بھی کر سکے چیزوں کو دیکھیں ان کو غور کریں یہ جس دین کے نئے اور آپ ماننے والے ہیں اس دین میں حسن ہی بڑھا ہے اس میں تو وقار ہی بڑھا ہے اس میں تو پیار ہی بڑھا ہے اس میں تو وہ رانائی ہے اس میں تو وہ برکت ہے اس میں تو وہ قرار ہے کہ انسان کی روح تھنڈی ہو جاتی ہے جیسے جیسے الحمدللہ ہم دین پڑھتے جاتے ہیں نا ہمارا یقینہ اور مضبوط ہوتا جاتا ہے ایمان میں اور پخت گی آتی ہے یار اتنا کرم اتنی عطا اتنا حسن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے سرداروں میں سے اکیلے تھے جو بوڑے ہو گئے تھے اور مکہ میں رہ گئے تھے بڑے سردار تھے قلمہ منہ نے فتح مکہ کے بعد پڑھا جناب عمر فاروق کا زمانہ جب آیا تو حضرت عمر گئے مکہ مکرمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں جب پہنچے نا دوبارہ اپنے دور میں تو جا کے مکہ والوں سے پوچھا کوئی مسئلہ تو نہیں تو انہوں نے کہا حضور ایک مسئلہ ہے حضرت عبو سفیان کی حویلی کو جو رستہ جاتا ہے نا اس رستے میں کچھ جگہوں پہ پانی کو زرتا تھا تو انہوں نے بڑے بڑے پتھر رکھ کے نا تو رستہ بنا لیا تو اب ہمارے لئے یہ مشکل بان گیا کہ ہم گزر نہیں سکتے تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ تمہیں انہیں کہنا چاہیے تھا کہ حضور ڈر لگتا تھا کہا نہیں فرمایا چلو تمہیں لگتا ہے مجھے تو نہیں نہ لگتا حضرت عبو سفیان ویسے بھی بڑے تھے برادری کے بھی بڑے تھے عمر میں بھی بڑے تھے پر حضرت عمر پہنچ گئے دروازے پہ دستک دی وہ باہر آئے تو کہا جناب یہ روڑے پتھر آپ نے رکھے ہیں رستہ بنانے کے لئے کہاں تو فرما گزر ہے کہ پھر باہر آئی ہے ذرا اٹھانے بھی آپ نے یہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ میں ہوتا تو میں تو جھگڑا کرتا میں ہوتا تو میں تو کہتا کہ میرا ساڑھے چار ہزار ووٹ ہے میرا تو جناب پانچ چھ ہزار آپ نے میرے کہنے پر ووٹ کاش کرتا ہے مجھے کہہ دیا تم نے مجھے کہہ دیا یہ تم نے اتنی جرت میرا قبیلہ میری برادری میرا یہ میرا وہ یہ رستہ بڑی قداستان ہے نا مارے پاس وہ جو جس نے اپنی دکان کے آگے پھٹا رکھا ہوئے اس کو آپ کہہ نہیں سکتے کہ تُو نے غلط کیا ہے حالانکہ شہرہ عام میں وہ بیٹھا ہے لیکن آپ منع نہیں کر سکتے کہہ نہیں سکتے جناب سیدنا عمر فاروق نے کہا حضور آئیے اٹھانا بھی آپ نے جناب ابو سفیان کیا بات ہے اسے آبا کی حضرت ابو سفیان فرمانے لگے حضرت عمر سے کہ ان لوگوں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں اگر یہ مجھے بتاتے تو آپ کو تکلیف نہ کرنا پڑتی آپ نے فرمایا عمر میں اپنی بالکل توہین نہیں سمجھتا رکھے میں نے ہے تو اٹھاؤں گا بھی میں بس ان لوگوں سے قید ہو کہ مجھے اٹھاتے ہوئے دیکھتے بھی جائیں اور مجھے معاف بھی کرتے جائیں تاکہ میری جو قیامت کی گوائی ہے وہ میرے حق میں درست ہو جائیں میں اٹھاؤں گا میں اتیار ہوں ابھی اٹھاتا ہوں یہاں جگڑا ہوتا ہے فساد ہوتا ہے دنگا ہوتا ہے سخت اختلاف ہے ہمیں بہت سارے حکومت کے رویوں سے لیکن اگر کسی جگہ گورمیٹ آ کے کہتی ہے کہ یہ جگہ سرکاری ہے اسے چھوڑ دیا جائے میرا خیال ہے یہ بات غلط ہے نہیں ہلکہ الکبول لے ہو نہیں جگہ کس کی ہے سرکار کے جگہ کا مطلب ہے کہ جگہ عوام کی ہے تو جس نے پکا قبضہ کیا ہوا ہے اس کو اگر کہا جائے کہ اس کو کہاں میں تری سال تو مٹھا یہ کیا ترجمہ ہوا بات کا اگر تو تیری ہے تیرے پاس اس کا کوئی پروف ثبوت ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ بیٹھیں اور اگر نہیں ہے تو پھر تو شریعت اجازت نہیں دیتی کبر بھی کسی کی جگہ میں بنا دے گی ہاں اگر آپ نے کسی کی جگہ پر کبر بنا دی تو فقہ کا اصول ہے جب کبر بنانے کی اجازت نہیں ہے تو پٹا لگانے کی اجازت کیسے ہو گئی دکان بنانے کی اجازت کیسے ہو گئی لیکن ہمارے ہاں یہ مافیا ہے ہم کہہ نہیں سکتے وہ شخص ایک بقادہ پلان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا میں تو مجھے تو زمانہ بیٹھ گیا بھئی زمانہ ایک صاحب سے میں نے ایک دفعہ کہا کہ آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے ٹکنے پر پانی دکانے لگے کہ مجھے چالیس سال ہوگی نماز پڑھتے علم سے ہے تجربے سے نہیں کہ تجربہ بڑا ہو گیا تو لہذا میرا کام ٹھیک ہو گیا اس کا تعلق علم سے ہے تجربے سے اس کا تعلق آپ ساری عمر کرتے رہے پر صحیح کریں گے تو پھر ہی صحیح ہوگا سیکھ کے کریں گے تو ٹھیک ہوگا ہم تجربے کی منعات پر اور وقت کی منعات پر کہتے ہیں میں ٹھیک چل رہا ہوں ایسا کبھی نہ کریں بھائی ان چیزوں پر خاص توجہ دے